اللہ تعالیٰ علماء نے بہت سارے فرق لکھئے ایک دور ارز کر دیتا ہوں ایک فرق یہ ہے کہ رحمان یہ خاص ہے اور رحیم عام ہے رحمان جو ہے یہ خاص ہے اور رحیم عام ہے کیا مطلب یعنی رحمان صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا اور رحیم عام ہے اللہ کا نام بھی ہے بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے لئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ یہاں رحیم کس کی صفت ہے آقا کریم علیہ السلام کی صفت ہے اس نام کے اعتبار سے رحمان خاص ہے یہ صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا رحیم اللہ کا نام بھی ہے اور اس کے پیارے محبوب کا نام بھی ہے آگے بات سمجھیں یہ تو ہے نام کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے رحمان جو ہے یہ عام ہے اور رحیم خاص ہے معنی کے اعتبار سے رحمان خاص ہے آگے سمجھیں رحمان اس صفت کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے آخرت کے ساتھ بھی ہے مومن کے لئے بھی ہے کافر کے لئے بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وصف رحمان کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا مومن کے لیے بھی ہوتا ہے کافر کے لیے بھی یہ جو کافروں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے سارا کچھ دیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمتی ہے وگرنا وہ اس قابل تو نہیں ان کو کچھ دیا جائے الرحیم جو ہے اس صفت کا ظہور قیامت کے دن ہوگا اور اس کا تعلق مومنوں کے لیے ہوگا کافروں کے لیے نہیں ہوگا اس اعتبار سے رحمان عام ہو گیا اور الرحیم خاص ہو گیا یہ باتا کیسا میں